اچھا یہ بتائے گا کہ اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جس طریقے سے اولمپکس کے اندر یہ جو ویٹ لفٹنگ کیٹیگری ہے یہ بھی غالباً موجود نہیں ہے اس کی کیا کہانی ہے اور دوسرا اس مرتبہ اولمپکس کا حصہ آپ کیوں نہیں بن سکے پاکستان ٹیم کے پلیٹ فارم سے جو تھی وہ میرے خلاف ہو گی تھی وہ اس چیز پر کیونکہ میں ان کو میڈیا کے اوپر یا کوریز کے اوپر کہیں پہ بھی جو ہے میں کریڈٹ کیونکہ اپنے فادر کو دے رہا تھا جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ تیرہ چودہ سال سے وہی میری سرپرسی کر رہے ہیں تو حاکون کا بندہ تھا تو میں نے انہی کریڈٹ دیا کہ میرا جو میڈل ہے یہ میں اپنے فادر کے نام کرتا ہوں اور یہ جو تمام میری تمام چیزیں جو ہے میرے والا صاحب میری دیکھتے آئے ہیں تو میں نے میڈیا پہ ایک ریڈٹ انہیں دیا تو فیڈریشن پاکستان ٹیم جو ہے کچھ ڈوپنگ کیس کے چارجز سے چال رہے تھے جو کہ ان کا کیس چال رہا تھا بھی تو وہ چاہتے تھے کہ میں ان کے حق میں جو ہے وہ بولوں اور کیا کہتے ہیں ان کے حق میں کچھ بات ایسی کروں تاکہ ان کی عزت بھی باجے اور وہ فیڈریشن بھی جو ہے وہ باجے لیکن میں نے انفورچنٹلی میں نے یہ نہیں کیا کیونکہ میں میریٹ پہ کام کرتا ہوں کیونکہ جس کا حق بنتا تھا میں نے اسی کو کریڈٹ دیا تو یہ فیڈریشن چاہتی تھی کہ میں ان کے جو پاک میں جو ہے نا سب کچھ بولوں اور مطلب سیدھی بات سکت لفظوں میں اگر کہوں تو جو ان کے ساتھ ان کی ہاں میں ہاں ملائے گا جو ان کی جی حضوری کرتا ہے وہ ان کو پسند کرتے ہیں یہ اگر کوئی سر اٹھا کے چلنا چاہتا ہے تو اس کو جو ہے یہ نا پسند کرتے ہیں نہیں لیکن آپ کے علاوہ بھی پہلے تو یہ بتائیں کہ جو پچھلے اولمپکس جس کا آپ حصہ بنے یا کومن ویل گیمز کا اس میں کیا آپ کے علاوہ اور بھی کوئی پاکستانی اس کیٹیگری میں جاتا تھا یا آپ واحد شخصیت تھے جو کہ از ایسپورٹس مین جاتے تھے میری ویٹ کیٹیگری میں میں ہی چیمپیون ہوں تو میری ویٹ کیٹیگری میں میں ہی چاہتا ہوں تو لیکن جب میں کامنوال گیم سے آیا تو کیونکہ جب یہ میرے خلاف ہو گئے جب یہ میرے خلاف چلنے لگے تو انہوں نے جو مجھ سے پاکستان میں آج تک مجھ سے جیتا بھی نہیں مجھ سے دس بار آ رہا ہے اس بندے کو انہوں نے ایسین گیمز میں بھی 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 بھیجا دوہزار تیس میں اور پھر اس کے بعد اسے ایسین ٹیمپنشپ بھی بھی بھیجا جبکہ اس ایونٹس پہ مجھے ہونا چاہیے تھا کیونکہ وہ علمپک کوالیفی ایونٹس ہیں مجھے دو سالوں میں پانچ انٹرنیشنل ایونٹس کے لیے پھر جو تھا میں علمپک کے لیے کوالیفی کر ستا تھا یہ لوگ یہ جانتے تھے کہ میں کوالیفی کر ستا ہوں اور میں میڈل بھی لے ستا ہوں لیکن ان کو یہ مسئلہ تھا کہ اس نے میڈل لینے کے بعد بھی ہمارے ہاتھ نہیں آنا مطلب ہمارے حق میں ایسی کوئی بات نہیں کرے گا تو انہوں نے پوری کوششی یہ کیا کہ مجھے ہٹا دیں اور انہوں نے ایک تو ایلیگیشن بھی میرے بھی کیا کہ میں پینل باڈی کے ساتھ کام کر رہا ہوں جو پینل باڈی سلوگ تھے وہ مطلب فیڈریشن پینل باڈی کے تھے لیکن میرے وہ فارمر ویلیفٹر تھے جو کہ میرے والد صاحب کے دوست تھے تو انہوں نے مجھے ایک جگہ بھلایا اور انہوں نے مجھے شیل دی کہ ایز آنر کہ آپ نے میڈل لیا پاکستان کے لیے انہوں نے میں سے تصویریں لی اور سوچل میڈیا پر اپلوڈ کر دی انہوں نے وہاں سے وہ پکچرز میری اٹھا کے انہوں نے دے دی کہ بھئی یہ پینل باڈی کے ساتھ مل کے یہ ہمارے خلاف جو ہے کام کر رہا ہے ایونکہ میں نے پھر میڈیا پر کانفرنگ کی کہ میں کسی پینل باڈی کے ساتھ ہوں میں صرف اس کے ساتھ ہوں جو انٹرنیشنل باڈی کے ساتھ اسوسیئیٹ ہے لیکن انفرشنیٹلی انہوں نے اس بات کو بھی رد کر دیا مطلب یہ ایک تشمینی کرنا چاہ رہے تھے اور انہوں نے کر لی اور یہ چاہ رہے تھے کہ یہ دو سال اس کے فیسٹوں اور یہ علمپک میڈل کیونکہ جو علمپک میں سلور اور برون میڈلیز رہے ہیں انہیں آلریڈی میں دو ہزار اٹھارہ میں جونئر ورل چیمیجی میں بیٹ کیا ہوا ہے یہ لوگ جانتے تھے کہ میں میڈل کنٹینڈر کی لسٹ میں ہوں اور جو بندے مجھ سے ہارے ہوں وہی وہاں پہ میڈل لے رہے ہیں تو ان کو اسیل کا اندازہ تھا تو انہوں نے میرا میڈل بیسنی کیا انہوں نے پاکستان کا جو ایک اور میڈل تھا گولڈ وہ اس کو میس کیا اچھا نو یہ بتائے گا کہ اب تک کہ تو چلے جو مسائل آپ کو رہے وہ رہے لیکن اب اگر ہم آگے مستقبل کی طرف دیکھیں تو یقینا کریئر اور پاکستان کے لیے بڑا ضروری ہے کہ آپ جیسے پلیئرز کو فیسلیٹیٹ کیا جائے مکمل طریقے سے پولٹیکس اور مسائل سے قطع نظر تو کیا اسے ایشوز ہیں جو آپ چاہتے ہیں کہ اگر ایڈریس ہو جائیں تو آپ کے مسائل کچھ حد تک کم ہو سکیں گے دراصل میں غمت سے یہ اپیل کروں گا کہ میں نے ایسے دوہزہ پیس میں بھی یہی کانفرنس میں کہا تھا کہ صرف میرے رسے میں سے رکاوٹیں ہٹا دیں میں آپ سے کوئی ریکویس نہیں کر رہا کہ مجھے آپ فیسلیٹیٹ کریں مجھے انٹرنیشنل ٹیننگ دیں یا مجھے سٹیڈیم دیں میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ میرے رسے میں جو رکاوٹ بان رہی ہے کہ مجھے اگر انٹرنیشنل یہ نہیں کھیلنے دے رہے ایک تو ان سے پوچھا جائے کہ یہ مجھے کیوں نہیں کھیلنے دے رہے اور دوسرا کہ میں اس چیز کا میں نے دو سال پہلے کہا تھا کہ میں پاکستان کو پیرس میں ہنڈر پرسنٹ مجھے صرف تیاری کرنے دیں میں تیاری اپنی خود کروں گا صرف مجھے جانے دیں وہاں پہ اور مجھے وہاں پہ کھیلنے دیا جائے تو میں پاکستان کو لنپکہ گولڈ میڈل دلاؤں گا میں آج پھر وہ بات دراتا ہوں کہ میرے رسے سے رکاوٹیں ہٹا دیں میں لاؤس انجلیس دو سال اٹھائیس میں جو علمپک سے ہو رہی ہے میں وہاں پہ لنپک میڈل بھی دوں گا اور میں علمپک کا گولڈ میڈل بھی نکاح کروں کیونکہ میں نے آر لیٹی جو بندے وہاں پہ مجود ہیں علمپک کے سیلور اور برونز ہو رہے ہیں ان کو میں نے آر لیٹی بیٹ کیا ہوا ہے میں نے دو سال اٹھارہ میں جونی ورلل چیمپیجی میں بیٹ کیا ہوا ہے تو کیا میں ابھی بیٹ نہیں کر سکتا میں کر سکتا ہوں لیکن اگر میرے رستے میں اپنے ہی پاکستانی جو لوگ ہیں وہ رکابٹے کھڑی کر دیں گے اگر مجھے کھیلنے نہیں دیں گے مجھے انٹرنیشنل پریٹ فارم بھی پراہم کریں گے تو میں میرا جو ٹیلنٹا وہ بھی بیسٹ ہو جائے گا اور پاکستان کا جو ایک اور علمپک میڈل آسا تھا وہ ایک تو بھی بیسٹ ہو گیا ہے جو آگے ایک اور ہے اس کو بیسٹ نہ ہونے دیں